السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سریک کی ریپورٹر چینل پر کہ پنجاب میڈیکل فکیلٹی دن پر دن کس چیز کے لیٹر دیے جا رہی ہے اور بار بار فیس بک پر پیج پر اپلوڈ کر رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ ڈپلومیٹ ٹکنیشن کے دو سال کے جو ڈپلومیٹ ہیں یہ ایف ایسی کے برابر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تمام انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کی ساتھ میں شیئر کروں گا اس طرح کی مسئدہ اور آپ کو ویڈیو مل سکیں تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کے جانے ہیں تو جی ہاں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو پنجاب میڈیکل فکیلٹی کا سیکٹری تھا وہ چینج ہو چکا ہے جیسے ہی چینج ہوئے تو نیا سیکٹری آیا آپ کی خدمت میں مختلف کالیج کی خدمت میں سٹوڈنٹس کی خدمت میں جب کوئی نیا بندہ آتا ہے تو نئی چیز میں آتا ہے تو اپنی وہ ترتیب میٹنگز لیٹرز اس طرح کی نئی نئی چیزیں اپ ڈیٹنگ دیتا رہتا ہے تو جی ہاں یہ اس کی کیا وجہ بنی ہے کیون سیکٹری تبدیل ہوا ہے اور یہ کیون دو سالکار کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ دوہزار بارہ میں بھی کہہ رہے تھے سولہ میں بھی کہہ رہے تھے اب بائیس میں بھی کہہ رہے ہیں تو مجھے کی بات آپ کو بتاتا چلو بارہ سولہ چار سال بعد پھر یہ نوبت چھ سال بعد ان کو کیوں پیش آئی کیوں انہوں نے لیٹر دوبارہ وی والا پرینٹ کیا کیوں انہوں نے کہا کہ یہ ڈبلوم ہیں فسی کے برابر ہیں تو یہ بات آپ کو میں کرتا چلو جیسے یہ پورس سٹارٹ ہوا تو لوگوں نے ایڈمیشن لینا سٹارٹ کی ہیں کافی سائے لوگ پرشاند تھے کہ اس کی ڈگری کا کیا فیدہ ہے کچھ لوگ جھوٹ کہتے تھے کہ میٹرے کے بعد کیسے پروی اتنی ہیں پاورفول ہو سکتی ہے سا سکیل ناما سکیل مل سکے لوگوں کی جابز لگ سکیں ہسپیٹل میں کام کر سکیں تو کافی ساری مشکلات ہیں اس وقت سٹارٹ کے دن تھے سٹارٹ کا کوئی نیا ڈبلومہ سٹارٹ ہو تو ہم لوگ بڑی مشکل سے متفق ہوتے ہیں کہ اس چیز میں ہم اپنا کورس کریں اس کے کیا ریزرٹ ملیں اس لیے انہوں نے سٹارٹ میں اس کو ایک سال کا رکھاتا پھر اہستہ اہستہ دو سال کا کیا اس وقت انہوں نے جب دو سال کا کیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس کو ایف ای سی کے برابر کر دیں گے تو لوگوں نے کافی زیادہ داخلے لینا شروع کیے اور اس وقت کام پرائیوٹ کالج تھے نشتر میں بھی کامی میرٹ تھا جیسے یہ ڈگریز کمپلیٹ ہوتی گئیں لوگوں کو جابز ملتی گئیں زیادہ تو وہ جو کر رہے ہیں پہلے یہ میٹریک کے بعد تھا اب بھی ویسے میٹریک کے بعد ہے لیکن ڈی ایج کی اور نشترہ سپیٹل میں یہ ڈیپلو میں کافی میرٹ مانگتے ہیں کافی نمبر مانگتے ہیں اور اس لیے ایف ای سی والے بچوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور میٹریک والے تقریباً پانچ سے دس ہوں گے جہاں پچاس سیٹس ہوتی ہیں زیادہ تر ایف ای سی والے ہی ہوتے ہیں توجہ لوگوں کی بڑھتی گئی چلتا رہا چلتا رہا اس کے بعد اب حالی میں دوہزار سولہ میں جابز ہونا کام ہو گئیں ملکی علات بھی خراب ہونے لگ گئے دھرنے وغیرہ اترے پھر لوگ انہیں اڈمیشن لینا کام کر دیئے کہ اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے لوگ رول رہے ہیں کوئی جابز آ رہی ہیں کچھ نہیں آ رہا تو بورڈ پھر خسارے میں چلا گیا تو بورڈ والوں نے پھر یہی کہا تھا کہ جو اس کو ایف ای سی کے برابر حالانگے نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے پھر آفر کر دی کہ اس کو ایف ای سی کے برابر ہم کر رہے ہیں پھر بچوں کی لوگوں کی توجہ ہوئی کالجوں پرائیویٹ کالر بھی بڑھ گئے تھے کالج والوں نے ایڈوٹائز ایتنا کروایا کہ یہ ایف ای سی کے برابر ایجینٹ چھوڑے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا اٹھایا مطلب انفارمیشن جا کے دی کہ یہ کورس کریں آپ کی جواب زیادی لگے گی پھر پرائیویٹ ہسپیٹل بھی زیادہ بڑھ گئے وہاں بھی لوگ جانے لگ گئے پہلے تو ہم یہی تھے دیاتوں میں سر بی فارمیسی یا ڈیسپنسر لوگ جانتے تھے پھر جب یہ ایف ای سی دوہزار سولہ میں ایف ای سی کے برابر ہوا ہوا نہیں کہا گیا جب تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ لوگ اس میں کورس لیں تاکہ زیادہ ارنینگ ہو زیادہ سٹوڈنٹس ہو اور ہمارا بورڈ تھوڑا اوپر جائے پھر چلتے رہا چلتے رہا پھر بلوچستان کی طرف سے پنجاب میں ڈگری ہے ایف ای سی اوٹی ایف ای سی لیب ایف ای سی اکسرے تو لوگ انہیں یہی کہا کہ یہ پنجاب میں دس مارہ سال سے ہمیں زلیل کر رہی ہے کیا یہ جو ایف ای سی اوٹی ایف ای سی لیب ہے یہ ایف ای سی کی برابر ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایف ای سی لکھا گیا ہے اب ایف ای سی کا کیا مطلب ہے یہ تو بلوچستان بورڈی بتا سکتا ہے یا ایف ای سی کے برابر اس کو کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے داخلے شروع کر دیئے لوگ پہلے سال تو بہت کام ایڈمیشن لیا کہ یہ نیا ہے اس کا کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں ہے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا تو جیسے ہی دوہزار اکیس سٹارٹ ہوا کرونا بھی تھا تو لوگوں نے ایف ای سی لیب اوٹی ٹی میں زیادہ توجہ کر لی کہ یہ کوئی ڈبلوما کریں اور بلوچستان میں یا پنجاب میں جارج لگے تو اس پر پنجاب میڈیکل فکیلٹی سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ یہ کیا چیز ہے کوئی نیو پورس ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس چیز سے نہ واقف ہیں ہم نے کچھ نہیں پتا نہ اس کی پنجاب میں جارج لیں گی کیونکہ ہم خود پنجاب کا ڈپارٹ ہیں اور ہمارے مقابل ہیں کیسے دوسرا ڈبلوما سٹارٹ ہو سکتا ہے ہم ہی کریں گے جو کریں گے اور یہ چیز ان کے آخر چلتی رہی مختلف کالجو میں بچے زیادہ اس پر جانے لگے کالجو والوں کی فون بورڈ میں جانے لگے تو پھر ریشو کام ہوگی جہاں چالیس ہزار بچہ داخل لیتا تھا وہاں بیس سے پچیس ہزار داخلہ بچے لینے لگے دہ سے پندرہ ہزار جب گئے پا جائے پھر پانچ سات ہزار بیسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کئی نگیں اڈجیسٹ ہو جاتا ہے یا فیز پے نہیں کار سکتا ہے یا کوئی اور وجہ بنتی ہے جس سے چھوڑ جاتے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ کام ہو گئی تھی اور سکیرننگ بھی کام ہو گئی تھی کالجو والے بیروں نے لا گئے اور بورڈ والے کے آخر ایکسپینس تھے آج کل ویسے منگائی چل رہی ہے تو انہوں نے پھر یہی اس کو کہا ہے کہ اس کو ہم دو سال کا کرتے ہیں دو سال کا تو ویسے ہی ہے سوری اس کو ایف ایسی کے برابر کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑے ترتیب میں رکھیں گے اس لئے انہوں نے سیکٹری تبدیل کی ہے کہ اس کو تھوڑا بار کرتے ہیں اب دین بطین اس لئے لیٹر آ رہے ہیں پوسٹ ہو رہے ہیں اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ جو ایف ایسی کے برابر کر رہے تھے پہلا لیٹر تھا ایف ایسی کے برابر کر رہے ہیں ایک بورڈ تھا لاہور کا آئی پی آج وہ وہاں کیسے جائے گا بچہ اس سے مطلب کیا کرے گا اس لیٹر کی ایک اور لیٹر ہو پیش کریں گے کیونکہ وہ سوال بن رہے ہیں کہ اس کو ہم خود اپنے ایف ایسی لیور پہ لے کے جائیں گے کہ ڈسپنسر کے بعد بی ایس ڈسپنسر اس طرح کی چیزیں وہ رکھیں گے کہ آپ ایف ایسی کے برابر نہیں ہوگا لیکن اس سے ایکول ہو جائے گا آپ کا مطلب اس سے آپ بی ایس میں داخل لے سکتے ہیں ایم ایسی میں لے سکتے ہیں اس طرح مطلب بڑھتے جائیں گے وہ ڈیٹیل ویڈیو بھی آنے والی ہے بہت جل اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ لیٹر جو آنا ہے کیونکہ ہمارے رابطے چل رہے ہیں بورڈ والوں سے تو جیسے بھی لٹر رہے گا اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس میں ہم آپ کو پورا لیٹر بھی دکھائیں گے ساری بچہ بتائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو یہ کنفرم لگی جگلی اور میرا مطلب کسی بورڈ کو برا نہیں کہنا تھا ہر بندے میں بلائیاں ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور پچے بھی میند کریں گے کوئی ماری ڈگری نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کلر کروں تاکہ لوگوں کی متوجہ ہو جتنا اچھا کلر کرتا ہے پھر اگلے سال پھر اسے اچھے کلر آ جاتے ہیں اس طرح یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو آپ بہتر یہی ہے آپ اس چیز میں جائیں ڈپلومیانس کریں اور ارنے کریں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایف ایسی کریں بی ایسی کریں اس کے بعد ڈاکٹر بنیں یا کچھ اور کریں اگر آپ کو اور ویڈیو چاہیے تو کمیٹس کیجئے گا اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ پہ مسئلہ بننا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کمیٹس کیجئے گا چھوٹا سا اور ہمیں اجازت دیجئے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے شکریہ